موسیقی ارے ہم ہم کسی کے ساتھ ہم کسی کے ساتھ نائنصافی نہیں کرتے دارو السلام کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں ہندو بھی آ سکتا ہے سگھ بھی آ سکتا ہے عیسائی بھی آ سکتا ہے پارسی بھی آ سکتا ہے مسلمان تو آتے ہی ہیں ہر ایک کے لیے ہے مگر یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں ہندوستان کسی کی جاگیر نہیں ہے ہندوستان کسی ایک کا نہیں ہے ہندوستان پر ماتھے پر تلک لگانے والے کا جتنا حق ہے سر پہ ٹوپی پہن کر سنت پالنے والے کا بھی اتنائی حق ہندوستان پر ہے سر پہ پگڑی باننے والے سکھ کا بھی اتنائی حق ہے گلے میں سلی پہنے والے کا بھی اتنائی حق ہے اس ملک پر یہ ملک کسی ایک کا نہیں یہ ملک ہندو کا ہے مسلمان کا ہے سکھ کا ہے عیسائی کا ہے پارسی کا ہے سب کا ہے ہر مذہب کے ماننے والوں کا ہے یہ ملک بھگوان کو ماننے والوں کا بھی ہے اللہ کو ماننے والوں کا بھی ہے خدا کو ماننے والوں کا بھی ہے خدا کو نہیں ماننے والوں کا بھی ہے ہر کسی کا اور آج اگر میں اپنے حق کے لئے لڑتا ہوں تو ان کا برا دکھتا ارے یاد رکھو میرے پیارے بھائیو یاد رکھو خانون چوہرہوں پر بازاروں میں گلیوں میں ایسے جلسوں میں نہیں بنتے خانون بنتے ہیں تو ایوان فالمن میں بنتے ہیں ایوان اسمبلی میں بنتے ہیں ایوان بلدیا میں بنتے ہیں اور اگر ہمارے نمائندے ایوانوں میں نہیں ہوں گے تو پھر ہم کیسے اس خانون پر لڑیں گے جس پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خانون غلط ہے یہ خانون صحیح نہیں یہ خانون ایسے نہیں ہونا چاہیے اگر آپ رہیں گے ایوان میں تو بول سکیں اور جمہوریت میں یاد رکھو اپنے نمائندوں کی موجودگی سے طاقت کا اندازہ ہوتا اگر ہمارے نمائندے نہیں تو پھر طاقت نہیں ہوتی خدا رہا اس بات کو سمجھو حالات کو دیکھو آج کیا حالات ہیں کانگریس کا حال بھی کیا ہے اب مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں راجستان میں ایمیلیز بھاگ گئے مدیہ پردیش میں ایمیلیز بھاگ گئے کرناٹک میں ایمیلیز بھاگ گئے اگر کوئی ہاں بھول گیا سیلنگانہ میں بھی بھاگے نا یہاں بھی بھاگے آپ بولو وہ کانگریس جو عوام کے اوٹ لے کر ان کے اوٹ کی حفاظت نہیں کر سکتی ان کو اوٹ دینا اخل مندی ہے کیا آپ کوئی بھروسہ نہیں ہے آپ اوٹ دیں گے جیتیں گے نئے معلوم کس کی گود میں جا کے بیٹھ جائیں گے یہی حال ہو رہا ہے ہر جگہ یہی حال اور پھر الزام منجلس 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 ایسا منجلس ویسا ارے بابا تم میں وہ طاقت نہیں رہی مخابلہ کرنے کی مخابلہ کرنے کی تو ہم پر الزام کیوں ارے آپ بڑھو آگے مخابلہ کرو کس نے روکا لیکن وہ ایک بات ضرور کہوں گا میرے بھائی اب یہ سامنے رائل ہیر اسٹائل اس کے بازو اسٹائل لیڈی اسٹیلر دو سیئے نا اور یہ الپرنس جنرل اسٹور میں ایک مثال دے رہا ہوں اب جنرل اسٹور چلانا جنرل اسٹور والوں کو معلوم سیئے یا نہیں لیڈی اسٹیلر کو معلوم کہ لیڈی اس کی کٹنگ کیسا ہے سینہ کیسا اچھا کرنا ان کو معلوم یہ ہیر اسٹائل ہے ان کو معلوم کیسا بال کاٹنا کیسا اسٹائل کرنا اب اگر ہیر اسٹائل کرنے والا رائل ہیر اسٹائل بولیں گا نہیں لیڈی اس کے کپڑے میں سیتا ہوں تو وہاں بیٹھیں ہیں لیڈیز بتائیے کیا حجام صحیح سی سکتا ہے کپڑے اب آپ چھوڑو اب اس کے بعد میں لیڈی اسٹیلر بولیں گے نہیں بال میں کٹوں گا تو اب تیلر بال اچھے کٹے گا یا پھر حجام کٹے گا جنرل سٹور وی سی اے میرے بھائی سیاست سیاست دان کو کرنے دو سنت سنتکار کو چلانے دو کاروبار بزنسمن کو چلانے دو سحافت سحافی کو کرنے دو تجارت تاجر کو کرنے دو وقالت وکیل کو کرنے دو داکٹری داکٹر کو کرنے دو ہمارا حصہ ویسا ہو گیا شام ہوتے ہی چبوترے پہ بیٹھتے اور پورے اس پہ تفسرہ ویسا نہیں کرنا تھا ویسا نہیں کرنا تھا وہاں کیوں گئے وہاں سے کیوں لڑے ارے ہمارا کام ہم کریں گے آپ کا کام آپ کرو غلط ہے کہ بولو آپ میری بات جس کا کام انہیں جانے نا مگر ہمارے عجیب مدازیں نہیں میں صحافی ہوں میں بزنس میں کامیاب ہوں جنرل اسٹور ایک کھولا تھا اب چار ہو گئے درزی کی ایک دکان تھی اب دس ہو گئے تو لہٰذا اب میں درزی سے ہٹ کے سیاست پہ تفسرہ کروں گا کس پہ کرنا بابا منجلس پہ کروں گا اسد ادین او ویسی پہ کروں گا اکبر ادین او ویسی پہ کروں گا نہیں ایسا نہیں ایسا کرنا تھا وہ ایسا نہیں وہ ایسا کرنا تھا وہاں کیوں گئے یہاں کیوں گئے ارے بھائی سیاسی جماعت سیاست میں حصہ نہیں لے گی تو کیا انجیو کی جماعت ہے آپ بولو انتقاب نہیں لڑوں جمہوریت کا مضبوط نہ کروں جمہوریت کا عصہ نہ بنوں ارے جمہوریت کا عصہ بنا ہوں تو اس لئے ایوان میں کھڑے رہتا ہوں تو ہر کوئی ڈرتا ہے منسٹر چھٹی دیتے ہیں اکبر بھائی رحم کرو سوال مت کرو اگر خطرناک تقریر ہے تو بولتے بھائی معاف کر دو ذرا کم کر دو کیوں ارے طاقت ہے اور یہ سر اکبر الدین ویسی کا سر نہیں ہے یہ سر آپ کا سر ہے اس میں عزت آپ کی ہے اس میں غرور آپ کا ہے اگر یہ سر جھکے گا تو میرے بھائیوں کے جھکنے کے برابر ہے یہ سر کر جائے گا لیکن اللہ اس کے رسول کی ختم کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکے گا سوائے اللہ کے کیونکہ یہ سر اب میرا نہیں رہا یہ سینہ میرا نہیں یہ سینہ میرے بھائیوں کا سینہ ہے یہ کبھی دبے گا نہیں یہ بڑے تاب کے ساتھ آپ کے ساتھ ایسے چوڑے رہ کر دشمن سے آکھ میں آکھ ملا کر بات کرے گا کیونکہ یہ آپ کا سر ہے یہ آپ کی عزت ہے آپ کا وحار ہے آپ کی شان ہے آپ کی شاکت ہے آپ کی عظمت ہے ہم آپ کی عظمت کے ساتھ سودا نہیں کر سکتے ہم آپ کی شان کو نیچا نہیں جھکا سکتے وہ بہرال وقت اور حالات کو سمجھئے اے راگڑا سے بھی منجلس کے امیدوار ہیں اور رحمت نگر سے بھی منجلس کے امیدوار ہیں ان کا نشان پتنگ ہے بہرال منجلس اتحاد المسلمین میری جماعت نہیں ہے صرف میرے بھائی یہ آپ کی بھی جماعت اس جماعت کو آپ نے ہم نے مل کر بنایا ہے میں نے اکیلے نہیں بنایا اور اے راگڑے سے میری بہت پرانی محبت ہے نزبت ہے کہوں گا نوجوانوں کو نہیں معلوم میں اے ملے بننے سے پہلے اے راگڑے میں آکے بیٹھتا تھا شام میں بیٹھتا تھا گھنٹوں بیٹھتا تھا بھرتا تھا اور اے راگڑا میرے لئے نیا نہیں ہے یہ الگ بات ہے کہ سہد کی وجہ سے مصرفیت کی وجہ سے ذمہ داری کی وجہ سے نہیں آ پا رہا ہوں لیکن یہ ضرور کہوں گا آدھی رات کو بلاؤ اکبر الدین ویسی آپ کے درمیان میں رہے گا یہ نہ سمجھے کہ آپ نے مجھے اوٹ نہیں دیا میں آپ کا ملے نہیں ارے اگر کسی نے اوٹ نہیں دیا ہے تو اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی اکبر الدین ویسی کے لیے جتنا اوٹ دینے والے کا حق ہے اتنا ہی حق اکبر الدین ویسی پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے والے کا بھی ہے منجلس آپ کی جماعت ہے منجلس کا نشان پتنگ ہے بہتنین کنے تو سالار ڈالے تھے اس پتنگ کو سہیے نا سالار کے ڈالے ہوئے کنوں کی پتنگ ہے پھلا دیئے اصد صاحب مانجاب اکبر صاحب سود دیئے ہاتھ میں ڈو رہے بس جھکانا ہے اور بس خیچنا ہے دوا کے پنجے کو بھی ساف کمل کو بھی ساف اور گاڑی کو بھی وہ بھی رک جاتے ہیں انشاءاللہ پتنگ 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 رہنے آسمان میں انشاءاللہ جیت کے جشن میں انشاءاللہ آؤں گا اور باقی تقریر کروں گا اور چائے والوں کے بارے میں بھی بھولوں گا سلام علیکم خدا حافظ اینڈیا پاکستان میاں چٹھ دی سجھکس ریک چے یا لاؤوا میر چے مانٹ نیزم چے یا لاؤوا ارے انڈیا گل سے انڈیا پاکستان خیچ اٹ می آچ چلو انڈیا گل سے ننلا جنڈالتو نیزر پدرسن جے شی پاکستان گلوالا دے پچھی لچھنا کورکولو یا پاہت بستنی اتنا ہے جسٹوں گے پکہ سرجکل سائٹ چے تاں چے چی تیر تاں یا بان کی بائباران ویشانی یا یم می پاٹی ٹی آرس پاٹی گھر تشکوالے ٹی وی یادمین الکو نیم پیل جیستا ٹی آرس پاٹی گھر تشکوالے 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 موسیقی 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 نرسی وراؤ سمچانہ نی سماظنی کھولچے دموں نید کردہ اینڈی آر سماظنی کھولچے دموں نید کردہ TRS Party راشن شپرنوں یا میم پاٹی چلتھوند دارو سلم لوں ساؤنڈ یدتے یا پکٹی باون لوں ریساؤنڈ ازتوند اللہ انتی پالن تلنگان راشنوں لوں ساؤنڈ اندکہ سواؤر لار یا میم پاٹی مو سانجے چی ایک ورکانک کمم ثمانہ نید کردہ اندکہ ساؤنڈ ازتوند ہمارسنو کی پہمک اندکہ ساؤنڈ ازتوند ازتوند بنا آیٹکہ ساؤنڈ بنا آیٹکہ ساؤنڈ ٹchest programs ڈزتوند بنے ٹшиб موسیقی